ہوا گیا جنگ بھی بند ہے وہاں یہ بھی نہیں چھوٹتے پتہ نہیں اور ایک اور بربادی شروع ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے منچر نہیں کرنا چاہیے ہمارے یونسٹری اور کالیجوں پہ پہ سیاست پہ بھی پابندی لگایا گیا ہے میں وزیدار سے معذر چاہتا ہوں میں نے ایک دن طلبت یونسٹری کے کسی سے مدار سے پوچھا میں نے کہا جی آپ لوگ تو یہاں سیاست نہیں چھوٹتے ہیں کیا برنستان کی پارلیمنٹ میں اسلام آباد کی پارلیمنٹ میں صرف اشرفیہ کو بیٹھ دینا چاہتے ہیں پھر اس میں جو ہم یہ لوگ جو بیٹھ رہے ہوئے ہیں ہم تو انہیں یونسٹری اور کالیجوں کے پیدا ہوا رہے ہیں تو اگر آپ کالیج اور یونسٹری میں پولٹیکس کو شجر ممنوعہ بنائیں گے تو ایلیس جائے گا پارلیمنٹ میں ہم جیسے لوگوں میں جائیں گے میں آپ کی کڑا آتا اس میں کوئی شکل ہی ہے کہ اس دبعہ تربت میں یا پورا مقران میں بلکہ پورا بلوچسان میں ٹپا ماری کا ایک سونامی آیا ہوا تھا تو اس میں چوبیس پچیس تاریخ ہو جب سیلیکشن ہو رہے تھے تو چوبیس تاریخ میں ہمارے کوئی دوست مختلف پولٹیکسکشنوں میں تھے تو ان لوگوں نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ جی ہم نے تو ٹپا ماری شروع کیا ہے آپ لوگ جائیں بات کریں ہم نے ہم جدر بھی جاتے تھے کہتے ہیں آپ بتائیں کہاں ٹپا ماری ہو رہا ہے ان لوگوں نے کہاں ٹپا ماری تم لوگ کر رہے ہیں اب مسئیبہ یہ ہے کہ ٹپا مار اور یہ کتابی نہیں چوڑنے والے ایک ہیں سبجیکٹ ہے اس پر کافی دیر تک بات کرنے کی ضرورت بڑھتی ہے دو تین ایشوز جو یہاں سامنے آئے ربانی صاحب سے ایک سوال ورساق صاحب نے کیا اس کا شاید جواب آیا نہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو کانسٹیوشنل ایشوز جتنے بھی کانسٹیوشنل ایشوز پاکستان کے اندر آگے آئے ہیں سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے جہاں پہ کوئی جایا جا سکتا ہے ان معاملات کے لیے میں نے ربانی صاحب میرے بائی ہیں دوستے ان کو یاد ہوگا میں نے دوہزار چار اور دوہزار چھے میں جب یہ ہماری دیلیبریشن جو ہی بھلوستان کمیٹی کی اور پھر میں نے دو تین مسلسل آرٹیکل لکھے آپ گوگل کریں شاید آپ کو مل جائے گا دنیا میں چتیس ایسے ممالک ہیں جہاں پر چتیس ایسے ممالک ہیں جہاں پر فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹس ہیں کوئی بھی صوبوں کے مابین وفاق کے مابین اداروں کے مابین کوئی آئینی مسائل جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ سیدھا وہ فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹس میں لے جاتے ہیں وہ ایکولی ریپرزنٹیٹڈ ہیں اور صوبے سے انتخب جج ہیں اس میں جس طرح یا سیلیکٹڈ جج ہیں پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ قتل کے کیسز بھی دیکھتا ہے چوری کی کیسز بھی دیکھتا ہے کرپشن کی کیسز بھی دیکھتا ہے ڈاکے کی کیسز بھی دیکھتا ہے پانی کی چوری کے بھی کیسز دیکھتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی اب کانسٹیوشنل ایسوز جب گمبیر آ جاتے ہیں کہ یہ کیسز بھی آپ دیکھیں اسی لیے پاکستان میں آج تک کوئی بھی کانسٹیوشنل پیٹیشن یا کانسٹیوشنل کویسچن کا آپ کو بڑا لیجٹمیٹ اور بڑا اچھا جواب نہیں ملا اور ہمارے کانسٹیوشنل مسائل اس میں بڑھتے رہے بات رہ گی اس طرح آپ نے کہا سوال کی ابھی بھی نہیں کہ جی سریلیون ویسٹ افریقہ میں دو چھوٹے ممالک ہیں بلوشستان جتنی آبادی ہے آٹھ سی لاکھ نبی لاکھ اب یہ ماری تقرد زیادہ ہوگی ایک روڑ بیس لاکھ لائی بیری اور سریلیون دو چھوٹے ممالک لیکن وہ وسائل سے مالا مال تیل گیس ڈائمنڈ سونا چاندی کوپر اس وجہ سے وہاں پر بلوٹ مار با کافی ہوئی کرپشن ہی جو بلوشستان جیسی صورتیال بنی تنازہ پیدا ہوا ایک ملین کے قریب لوگ ان دونوں ملکوں میں جو اسے کے ساتھ بورڈر کرتے ہیں یہاں پہ علاق ہوئی تو انہوں نے یہی میں نے کہا کہ جب انہوں نے انڈیپٹ انیلیسز کی سیکیورٹی کانسل کا یو این کا ریزولیشن آیا انہوں نے ایک ٹروت انڈ ریکنسلیشن کمیشن بنائی پاکستان میں ہم کوئی دس سال سے کہہ رہے ہیں کہ بلوشستان سے متعلق ٹروت انڈ ریکنسلیشن کمیشن بنائی آپ جو ہے جو سابقہ پاتا ہے اب جو ہے خیبر فختوقہ صوبے کا حصہ ہے وہاں سے متعلق آپ ٹروت انڈ ریکنسلیشن کمیشن بنائی آپ پاکستان میں جس طرح میرے بائی رضا ربانی صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے نساب سے اپنے سلیبس سے جو ہے بنگلہ دیش کا یا ڈاکا کی تقسیم کا یہ جو اپنا پاکستان کی تقسیم کا جو سبجیکٹ ہے یہ مکمل طور پر ہم نے نکال دیا ہے آپ نے اس پہ چوٹی سی کمیشن بنی تھی اس کی رپورٹ آج تک پیشنی کی جو ٹروت انڈ ریکنسلیشن کمیشن کی رپورٹ سریلیون میں بنی جس کی بیسز پہ ہم گئے ہیں وہاں کانسٹیوشن معاملات پہ ان کو ایڈوائز کیا تو اس میں بعد میں یہ ساری چیزیں نکل آئیں وہ پھر آپ کانسٹیوشن میں ساری چیزوں کو فریم کرتے ہیں تو میں ایٹین ایمینڈمنٹ کے مکمل اقت میں ہیں پاکستان کے اندر جتنی کانسٹیوشن ڈیولپمنٹس ہوئیں لیکن ایک چیز ابھی تک جو کانسٹیوشن کی اونرشپ ہے وہ صرف کچھ پولیٹیکل پارٹیز تک نیدود ہو گئی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک ہے ان سوسائیتی کی ریفلیکشن ہے لیکن وہ مکمل طور پر عوام جو ہیں وہ مختلف جبوں پر بٹی ہوئی ہیں تو میں رضا رہم ربانی صاحب ہیں اگر کوئی بھی پاکستان میں اونی چاہیے ایک نئے کانسٹیوشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے یا ایک بہت بڑی دوبارہ میجر چینجز کی طرف جانا چاہیے لیکن وہ ہم نہ کریں وہ ہم پارلمنٹیرینز نہ کریں وہ ہم جا کے عوام کے پاس جائیں ہم وزیرستان جائیں ہم بلوشستان جائیں ہم تربت اور بولیدہ جائیں ہم خران جائیں ہم جا کے لوگوں سے پوچھیں اور ان کو یہ بتائیں ایڈوکیٹس کریں ان کو یہ بتائیں کہ یہ مینویل ہے جس نے آپ کی سیاسی سماجی معاشراتی زندگی پر اثر ڈالنا ہے آپ کس طرح کا کتاب اور کس طرح کی پالسی چاہیں گے تو جب تک عوام کو ایڈوالو نہیں کیا ہے تو اچھی کانسٹیوشن بن نہیں سکتی تو ایک پروسس اس کو چلنا چاہیے اور وہ آپ والی بات ہے کہ وزیرستان سے لے کر یا بلوشستان میں کانسٹیوشن جتنے بھی بنیں گے یہ ایک کلچر ہے صرف کتابی کانسٹیوشن کے صفات اس کے آتھیکل اس کے سیکشن اس کے سب سیکشن اس کے چپٹر بڑھانے سے وفاقیت نہیں آسکتی وفاقیت ایک عدب ہے وفاقیت ایک کلچر ہے وفاقیت ایک رواج ہے ایک رسم ہے اور وہ جب تک ام نے اپنے معاشرے میں اس کو سلولی اور بیجولی پروموٹ نہیں کیا ہے شاہد پاکستان کو شاہد پاکستان شاہد پاکستان